نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہے آئرلینڈ وومن ورسس آسٹلیا وومن کے بیچ میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے پہلا اوڈی آئے مقابلہ چیمپین کا مقابلہ ہونے والا ہے اور بہترین طریقے سے اس مقابلے کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والا ہے دوستو اس کی پرائز کی بات کریں دو کروڑ کی میگا پرائز رکھا گیا ہے دوستو اس کا مطلب ہے دوستو آپ کے جیب میں بھی بہت سارے پیسے آ سکتے ہیں اگر دوستو آپ نے صحیح سے ہماری ویڈیو دیکھ لی اور صحیح سے سمجھ کر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹیم بنا لی تو بہت اچھے خاصے آپ پیسے کما سکتے ہو تو دوستو یہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے آج دوپیر کو تین بج کر پندرہ منٹ پہ یہ مقابلہ شروع ہوگا یعنی دوستو چار گھنٹے کی ابھی دہری ہے دوستو بات کریں اس مقابلے کی تو آئرلین وومن ورسس اوشٹیلیا وومنز کے بیچ میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے تو اس کے ڈیم 11 کی ٹیم کونسی رکھنے والی ہے کونسے پلیئر کو یہاں پہ لینا ہے کونسے پلیئر کو ڈروپ کرنا ہے پلیئنگ 11 دونوں ٹیموں کی بیچ میں کیا رہنے والی ہے کس طرح سے پیچ ریپورٹ رہنے والی پوری جانکاری آپ کو ہم اس ویڈیو میں دینے والے لیکن دوستو اس ویڈیو کو آپ اس لیے انتر تک ضرور دیکھیں گا ساتھ ہی دوستو ہماری چینل کو سبسکرائے ضرور سے کریے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور سے کریے گا تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے سٹیٹس اگر چیک کرے جائے تو دوستو یہاں پہ آئیلینڈ کی ومن نے ابھی تک چار مقابلے کھیلے لیکن دوستو ایک بھی مقابلہ انہوں نے جیتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے دوستو یہاں پہ آپ سب سب دیکھ سکتے ہو چاری مقابلہ کھیلے ہیں لیکن چارے چار مقابلے میں ہار جیل نہیں پڑی آئرلینڈ کی ومن کے بیچ میں دوستو یہ مقابلہ کھولے ہیں پیچھلے پانچ مقابلے کی ہم ریکورد دکھا رہے ہیں دوستو اوشٹیلیا ومن نے ابھی تک پانچ مقابلے کے لیے لیسٹ میں چار مقابلے میں جیتا حاصل کی ہے صرف ایک ہی مقابلہ انہوں نے لوس کیا اس کا مطلب ہے دوستو سب سے اچھا ریکورد یہاں پہ نظر آ رہا ہے دوستو اوشٹیلیا ومن کا اس لئے اپنی ٹیم میں بھی اوشٹیلیا ومن کے پلئے تھوڑا سا جا دے لے سکتے ہو اب دوستو بات کرتا ہے اس مقابلے کے لیے وینیو کی یعنی دوستو گراؤنڈ کونسا رہنے والا ہے تو یہاں پہ دوستو ڈوبلین آئیلینڈ کے اندر یہ مقابلہ ہونے والا ہے دوستو اس کا مطلب ہے دوستو بہت ہی اچھی پیچ رہنے والی ہے پیچ ریپورٹ کی بات کر تو بیٹنگ پیچ نظر آئے گی دوستو آپ کو سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بیٹنگ پیچ نظر آ رہی ہے بات کریں دوستو گین باجی کی تو پیسر گین باجی کے لیے اچھی رہی گی پیچ اس کا مطلب ہے دوستو تیج گین باجی کے لیے پیچ بہت زیادہ اچھی رہنے والی ہے بات کریں دوستو گراؤنڈ کے ویدر ریپورٹ کے بارے میں تو تھوڑی سی بارش کی چانسز رہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے دوستو تھوڑا سا بارش کا چانسز رہ سکتا ہے آ سکتی ہے بارش اس کا مطلب ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو ریکوڈ کے بارے میں اس گراؤنڈ کے بارے میں دوستو اس گراؤنڈ کے اندر ابھی تک پانچ مقابلے اوڈی آئی کے کھیلے کے ہے لاشٹ پانچ مقابلے میں ایوریج جس کر دوسٹو دسرن ہے اس کا مطلب ہے دوستو ایوریج بھی اسٹھا یہاں پہ نظر آ رہا ہے دوستو اس کا مطلب ہے ایوریز کو دوسٹو سے بھی زیادہ بن رہا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ویکٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہو 25 ویکٹ ابھی تک گی رہے ہیں جس میں سے 30 ویکٹ فاشٹر گین باز نے لیے ہے اور سپینر گین باز نے 25 ویکٹ چٹکا ہے اس کا مطلب ہے دوستو آپ سپینر گین باز سے زیادہ فاشٹر گین باز یوز زیادہ کریے گی اپنی ٹیم میں اب دوستو بات کرتے ہیں توس اپ ڈیٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہو سکرین کے اوپر توس اپ ڈیٹ لانچ پانچ ایر سے یا پیس گراؤنڈ کے اندر جو بھی ٹیم ٹوٹ جیتی ہے وہ پہلا بیٹنگ کرنے کی فیصلہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے دوستو آپ بھی ٹوٹ جیتنے والی ٹیم جو بیٹنگ کرتے ہیں انس کا پلیئر آپ زیادہ لیتے ہیں اور جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے لوگ بگ 66% مقابلہ جیتی ہے اس کا مطلب ہے دوستو جو بھی ٹیم ٹوٹ جیت گئے اور پہلا بیٹنگ کرے گی وہ مقابلہ جیتنے والی ہے تو ان کا پلیئر آپ زیادہ لیے گا اب دوستو بات کرتے ہیں ٹوپ پلیئر دس گراؤنڈ یعنی کہ دوستو اس گراؤنڈ کے اندر کونچے کھلاڑی اچھا پرپوم کرتے ہیں کونچے کھلاڑیوں کا بلہ اچھی طریقے چلتا ہے کونچے کھلاڑی اچھی طریقے سے گین باجی کرتے ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے تو آپ دیکھ سکتے ہو ساپ ساپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ دوستو بات کرتے ہیں گین باجی کی تو دوستو گین باجی میں آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے پلیئر ان کو آپ ضرور سے لئے گا کیونکہ اچھی طریقے سے کھلتے ہیں وہ دوستو گین باجی میں اور بلے باجی میں اچھی طریقے سے کمال کرتے ہیں اس کے لیے دوستو جیادہ پوائنٹ یہ دلاتے ہیں تو ان کو بھی آپ اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو اور کپتان وائز کپتان بنا سکتے ہو تو چلی دوستو بات کرتے ہیں ٹیم کی تو ویکٹ کیپر میں ہمیں لگ بگ چار اپسن دیے گئے ہیں جس میں سے بی مونی ہے اے ہیلسی ہے اور اے چھٹنر ہے اور ورلڈ رن ہے اس کا مطلب ہے دوستو سبھی اچھے چھے کھلاڑی ہے لیکن دوستو ہمیں سب سے اچھی بات ہے ڈی مونی کو لینا ہے دوستو ڈی مونی کا ریکورڈ بی اچھی طریقے سے رہتا ہے جو کہ آج مقابلہ پہلی بار کھیلے لیکن ان کو آپ کو لینا چاہیے اس کے بعد دوستو دوسرا کوئی ویکٹ کی پر ہمیں لینا ہے تو ہیلسی کو لے سکتے ہیں لیکن دوستو ایک ویکٹ کی پر اچھا رہے گا اس کے بعد دوستو بلے باجی کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت سارا اپسن ہے لیکن ای پیری کی بات کریں تو ای پیری یہاں پہ لگ بگ 96% یہاں پہ اس مقابلے میں لیے ہوئے ہیں ان کو بات کریں گیلیوز کی تو آئیلینڈ کی اومن ہے جو کی اچھی طریقے سے کھیلتی ہے تو ان دونوں کو ہم نے ٹیم میں لے لیا ہے اس کے بعد دوستو بلے باجی میں کوئی اور کوئی خاصا ہے نہیں اب دوستو بات کرتے ہیں آل ڈاؤنڈر کی تو گنڈر یہاں پہ موجود ہے گردنر بیٹ بوڑیاں کھیلتے ہیں اور مرگن یعنی کہ دوستو ٹیم مرگن کی بات کرتے ہیں تو دونوں اچھے سے کھیلتے ہیں تو ان کا ریکورڈ اچھا رہتا ہے ان کو ٹیم میں لینا چاہیے اس کے بعد دوستو آئیلینڈ کی اومن کی طرف سے یہاں پہ 88% ڈینلی کو لیا گیا ہے ان کو بھی اپنے ٹیم میں سامل کر سکتے ہو اور اورگپرینٹسن کی بات کرے تو یہ جو آپ کو کھلاڑی نظر آئے ہم نے آپ کو چار کھلاڑیوں کو لینے کے لیے بولا ہے تو چار کھلاڑی آپ لے سکتے ہو کیونکہ وہ گین باجی بھی کرتے ہیں اور بلے باجی بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ چار کھلاڑی لے چکے اب دوستو بات کرتے ہیں گین باجی کی گین باجی میں کونسا کھلاڑی اچھا رہے گا تو یہاں پہ جونسن کو آپ ضرور سے لے گا کیونکہ ایک اچھی طریقے سے یہ گین باجی کرتی ہے کھلاڑی ورمین کی بات کرتا ہوں ان کو بھی آپ ٹیم میں لے گا یہ دو نوٹ کھلاڑی ہم نے لے لیا دوستو آئیلینڈ کی طرف سے ہم نے دو گین باجیوں کو لینا ہے لیکن دوستو آئیلینڈ کی طرف سے کوئی اچھا گین باج ہے اس لیے دوستو ہمیں یہاں پہ ایک کول ڈاؤنڈر میں سے یا بھلے باج میں سے کوئی سی کو لینا ہے تو بھلے باجی میں بہت زیادہ اچھی کھلاڑی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے تو ہمیں دوستو ویکٹ کی پر میں جو ہیلسی ہیلی تھی ان کو آپ یہاں پہ لے لیا ہے تو دوستو کچھ اس طرح سے ہماری ٹیم تیار ہو چونکہ آئیلینڈ کی وومن کی طرف سے ہم نے چار کھلاڑی لیا ہے اور سات کھلاڑی ہم نے اوشٹیلیا کی وومن کی طرف سے لیا ہے جو یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے دوستو یہ جو پلیئر ہے ووشٹیلیا کے پلیئر ہے ہم نے بہت زیادہ لیا ہے کیونکہ ووشٹیلیا کی کھلاڑیوں کی رہے اچھی طریقے سے یہاں پہ چلتی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کپتان اور وائز کپتان کی تو کپتان کی بات کر دوستو تو اٹھاون پرسنٹی شاہ پہ کپتان گردنر کو بنایا گیا ہے اور وائز کپتان کی بات کر دوستو تو سب سے زیادہ وائز کپتان بنایا گیا ہے یہاں پہ اے پیری کی یعنی دوستو دونوں کی دونوں کھلاڑی ووشٹیلیا کی وومن جو ہے ان کو یہاں پہ کپتان بنانا چاہے کیونکہ اچھی طریقے سے یہ کھلتی ہے ان کا ریکورڈ اچھا چلتا ہے ہر میٹ میں ویکٹ چٹکاتی ہے ہر میٹ میں بیٹنگ بھی اچھی کرتی ہے اور اچھی طریقے سے گین باجی بھی کرتی ہے تو ان کو یہاں پہ لیں گے تو آپ بہت سارے بھی ان کر سکتے ہو تو دوستو ویڈیو اچھا لگ ہے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بولے ایسے ہی کرکٹ کی ویڈیو آپ کو ہر روز ملتی رہیں گی